ہمیں چوزری منظور صاحب نے بھی جوائن کیا چوزی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے پروگرم میں شامل ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ہی سارے لوگوں کو انہوں نے لے لیا ہے اور رہا ہے آپ یہ سب بات بھی کر رہے ہیں اور خود خورچیچہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمارے دل کے ٹکڑے اور ادھر ادھر جانا سارا لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات کی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کی فیملی کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا گہرا ہے اور خان صاحب نے بھی آج اطلاع تھی ہیں کہ ان کی بڑی تعریف کیے کہ وہ ماضی میں بھی معاشی بہران سے نکالتے رہے ہیں تو اس پر آپ لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں یا اس پر بھی تنقید کریں گے نہیں دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کے والد صاحب کا تعلق تھا لیکن وہ ایشو نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ کس کا تعلق کتنا رایا یا کتنا نہیں ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ آئیڈالوجی کے لیے کہاں پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے آخری مہینے چھوڑا تھا یا ان سے ہماری پارٹی نے ریزائن لیا تھا سو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر نیو کونز میں سے ہیں جو محشت تھا وہ پہلو جس میں آج کل دنیا ساری کے اندر جو حاوی محشت ہے اس کے حامی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو امیر ہیں وہ اور امیر ہو اور پھر ٹکل ڈاؤن ہو جو کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا نہیں ہے تو یہاں پہ یہ پالیسی بری طرح فیل ہوئی ہے ہمیں یاد ہے میں اور خرشید شاہ صاحب کیسے مشکلوں کے ساتھ ان سے جو کروایا کرتے تھے جو تنخواہوں میں اضافہ تھا تینشنز میں اضافہ تھا جو پرو پیپل جتنی تھیں وہ ساری کی ساری ان سے کروانا بہت مشکل ہوتا تھا وہ پیپلز پارٹی تھی پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نکتہ نظر تھا اس میں پیپلز پارٹی کروا لیتی تھی پھر بعد میں زرداری صاحب نے ان کو اسی وجہ سے نکالا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے نکتہ نظر کے ساتھ نہیں چل رہے سو اس لیے میں نے آخری سال جو ہنہی ربانی کرس آئیبا نے پھر بجٹ پیش کیا تھا ہاں میرے خالے نہیں نہیں فائننس منسٹر کس کو بنایا تھا آخری سال سلیم مانڈیوالا صاحب سلیم مانڈیوالا صاحب سوری ان کو تو فورا منسلی لگائے دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ان سے پہلے بنیادی چیزیں ہو گئی تھی جیسے بینجین انکم سپورٹ پروگرام اس سے پہلے تھا جو ایگری کلچر کو ہم نے سپورٹ کی وہ ان سے پہلے تھا پھر اس کے بعد بھی بہت شمار چیزیں جو تھی وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی ان سے پہلے جن کو یہ ریورس نہیں کر سکتے اب آپ جو بات کر رہے تو بڑی خطرناک بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی اگر عوام دوست پالیسیز معاشی طور پر نہیں بن سکی نہیں تو اس کی وجہ حفیظ چیخ صاحب تھے اب خان صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اگر کچھ بہتر تھوڑا بہت ہوا تو وہ ان کی وجہ سے ہوا تھا یہ تو پھر اور خطرناک بات ہے سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ پرائیپٹائزیشن کے منسٹر تھے مشرف دور میں اور یہ پرائیپٹائزیشن کے آج بھی حق میں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بلکل یہاں پہ سب کچھ پرائیپٹائز ہو جو میں بیس دوں ہر چیز دوسرا ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ کوئی سبسیری نہ ہو لوگوں کے لیے پیسرا انتہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرو پیپل پولیسی اس طرح سے نہ آئے پھر ٹکل ڈاؤن ہوگا گلاس بھرے گا تو پھر چلکے گا تو اس سے کچھ قطرے لوگوں کے موں میں جائیں گے اب پتہ نہیں بھرتا ہے کہ نہیں پھر پی ٹی آئی کا کون سا فیصلہ اچھا تھا عصد عمر صاحب کو لا کے رکھنے والا یا پھر ان کو ہٹا کے ان کو لانے والا میرے خیال ہے دیکھیں میں ایک گزارش کروں حکومتی پولیسیاں ہوتی ہیں ہم تو ان سے تنخواہ میں اضافہ بھی کروا لیتے تھے ہماری پولیسی تھی یہ چونچرہ کرتے رہتے تھے لیکن پھر بھی ہم کروا لیتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں پتہ تو نہیں تھا یہ خرشید شاہ کے بچ میں ہو تو یہ ساری معیشت ہی تباہ کر دے جس طرح سے یہ لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کروانا چاہتا ہے انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پیپلس پارٹی کا سٹرکچر کیا ہے پیچھے کون پہ پیپلس پارٹی کا سٹرکچر کیا ہے پیپلس پارٹی کا سٹرکچر کیا ہے پیپلس پارٹی کا سٹرکچر کیا ہے